دوستو اگر آپ بھی سریع سیر کو ایک ویسپوڑک بلے باز مانتے ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں دوستو بھارت اور سری لنکا کے بیچ تیسرا ٹی ٹوینٹی مقابلہ کھیلا گیا جس میں بھارتی ٹیم نے شاندار جیت حاصل کی تیسری ٹی ٹوینٹی مقابلے کے ہیرو رہے سریع سیر جنہوں نے ویسپوڑک بلے باز ہی کرتے ہوئے بھارتی ٹیم کو جیت دلائی جس کے لیے انہیں مین آف دے میچ اور مین آف دے سیریز کا خطاب بھی دیا گیا جس کی وجہ سے بھاوک ہو کر سریع سیر نے پریس کنفرنس میں بڑا بیان دیا ہے اپنی اس بلے بازی کا سریع ایک ایسی کھلاڑی کو انہوں نے دیا ہے جس کا نام سن کر آپ شاید حیران ہوں گے کیا کہا سریع سیر نے اپنے بیان میں یہ سب تو ہم آپ کو بتائیں گی ہے لیکن اس سے پہلے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے سریع سیر اور ویرات کولی میں کون سب سے بہترین بلے باز ہے کومنٹ کر کے اس کا جواب ضرور دے تو چلیے دوستو بینہ وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بھارت اور سریع لنکا کی بیچ حالی میں تیسرا ٹی جوینٹی مخابلہ کھیلا گیا جس میں سریع لنکا کے ٹیم نے پہلے ٹوٹ جیت کر بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا تو وہیں پر بھارتی ٹیم کو پہلے گین بازی کرنے کا نیوتا دیا تھا بھارتی ٹیم نے گین بازی کرتے ہوئے شاندار پیدشن کیا پانچ رن کے ویکتیگا سکور پر سریع لنکا کے دونوں ہی سلامی بلے باز پویلین لوڈ گئے تھے اس کے علاوہ آویش خان اور ربی بشنوئی نے بھی شاندار گین بازی کرتے ہوئے سریع لنکا کے پرخچی اڑا دیئے یعنی کہ سریع لنکا کے آدھی ٹیم پویلین لوڈ گئے تھے اور پچاس رن بھی پورے نہیں ہو پائے تھے اس کے بعد سریع لنکا کے طرف سے کپتان داسون شنکا نے شاندار بلے بازی کی اور سریع لنکا کے پاری کو سنبھالا داسون شنکا نے شاندار بلے بازی کرتے ہوئے 38 گندوں میں دو چھکوں کی مدد سے 74 رنوں کی نابات پاری کھیلی اور اس طرح سریع لنکا کے ٹیم 20 اوہر کے پاری میں پانچ ویکٹ کے نقصان پر 140 رن بنا سکی ٹیم انڈیا کی شروعات بھی خراب رہی تھی کپتان روہید شرما ماتر پانچ رن بنا کر پویلین لوڈ گئے تھے لیکن اس کے بعد سلامی بلے باز کے طور پر میدان پر اترے سنجو سینسن بھی زیادہ دیر تک نہیں ٹک پائے اور ماتر 18 رن بنا کر پویلین لوڈ گئے تھے لیکن ایک بار پھر سے سریع سیر کے ہاتھوں میں ذمہ داری آ چکی تھی اور بھارتی ٹیم کو جیت بھی دلانا تھا ایسے میں سریع سیر نے توفانی بلے بازی کرتے ہوئے ماتر 29 گیندوں میں ہی اپنا اردشے تک پورا کر لیا تھا اس کے علاوہ دیپک خوڑا نے شاندار بلے بازی کرتے ہوئے 21 رن بنائے تو اہی پر روین جڑجا نے ناباد 22 رنوں کی پاری کھیلے اور انتدار سریع سیر نے توفانی بلے بازی کرتے ہوئے 45 گیندوں میں ایک چھکے کی مدد سے 73 رنوں کی ویسپوڑک پاری کھیلی اور اس طرح سے بھارتی ٹیم نے 16.5 اوہر میں ہی مقابلے کو 6 ویگٹ سے جیت لیا جس کے ہیرو رہے سریع سیر تو چلی دوستو اب بات کر لیتے ہیں مین آف دا سیریز بنے سریع سیر نے پریس کونفرنس میں کون سا بڑا ویان دیا دوستو سریع سیر نے کہا کہ تیسری ٹی ٹوینٹی مقابلے میں ٹیم انڈیا کے سبھی کھلاڑیوں نے شاندار پردشن کیا خاص طور پر پہلے تو گینبازی کرتے ہوئے بھارتی ٹیم کے گینبازوں نے شاندار گینبازی کی آوش خان اور محمد سیراز نے بھارت کو شاندار شروع دلائی تھی پاور پلے کے اندر ہی سریلنکا کے ٹیم کے تین اہم فکیٹ حاصل کیے تھے بھارتی ٹیم کے گینبازوں نے شاندار گینبازی کرتے ہوئے سریلنکا کی ٹیم کو کم رن کے سکور پر ہی روک دیا تھا جس کو بھارتی ٹیم کو کافی زدہ فائدہ ہوا جس کے بعد بھارتی ٹیم کرتے ہوئے میرے دورا شاندار پردشن دیکھنے کو ملا میرے اس پردشن کو لے کر میں کافی خوش ہوں کیونکہ جس وقت رشا پنت اور ویرات کولی جیسے بڑے بھارتی ٹیم میں موجود نہیں ہیں تو ایسے میں میرے پر بڑی ذمہ داری آتی ہیں ایسے میں مجھے پتا تھا کہ سوچبوچ بھری بھلے بازی کرتے ہوئے بھارت کو جیت دلانے ہیں اور میں نے آکرمک بھلے بازی کرنا بھی کوشش کی جس میں میں سفل ہوا میرے لیے یہاں ٹی ٹی سریز کافی زدہ اچھی رہی ہے میرے کریئر کی سب سے بہترین رہی ہے میرے انجری کی بعد ایک بار پھر سے میں فارم میں لوٹ آیا ہوں ٹیشٹ کرکیٹ میں میں نے شاندار شتک جلا اس کے بعد آج اس ٹی ٹی سریز میں بھی میں نے قابل تاریف پردیشن کیا جس کو لے کر میں کافی گروہ محسوس کر رہا ہوں میری اس بھلے بازی کا سرے میں اپنے کوچ کپتان اور فیملی میمبرز کو دینا چاہتا ہوں کپتان روہید سرمانے مجھے کافی مدد کی میرے ساتھ باتچیت کی جس کا مجھے ضرور فائدہ ہوا آگے بھی بھارتی ٹیم کے لیے کچھ اسی طرح کا پردیشن کروں گا اور بھارت کو اس بار ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جیتا کر ہی رہوں گا دوستو اسی میں سریز سیر کے اس بہترین بیان پر آپ کی مہتفور نے رائے کیا ہے اس کا جواب آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور دیں اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد